آج ڈی سی کشتوار ڈاکٹر دیوان شادو نے پچھال علاقے کا دورہ کیا اور وہاں کے لوگوں سے بات کی اور ان کے مسئلے سنے کہ دورہ وہاں کے لوگوں کی پریشانیاں سنی اور یقین دلائے کی پریشانیاں حل کی جائیں گی کہ لوگوں نے ڈرین سکول اور لوگوں نے ہسپیٹلز کی خاصتہ حالت ڈیسپینسری کی خاصتہ حالت اور سڑک کی خاصتہ حالت کو لے کر ڈی سی کشتوار سے بات کی موقع پہ ہی ڈی سی کشتوار نے وہاں کے آفیسرانس کو ہدایت دی کی فوری طور ان لوگوں کے مسئلے جتنے بھی ان کو حل کیا جائے ساتھ میں ہی وہاں کے لوگوں نے ڈی سی کشتوار ڈاکٹر دیوان شادو کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ ہمیں امید ہے یہ جو آج آپ نے وزٹ کیا ہمارے ایریا میں ہمیں جتنے بھی مسئلے تھے وہ سارے حل ہو جائیں گے آئے دیکھتے ہیں ڈی سی کشتوار نے میڈیا سے کیا کچھ کہا پچھال علاقہ کے بارے میں سورا کیا تو کیا کچھ بتانا چاہیں گے اس دورے کو لے کر ایک آج بلوگ دیوست کا پروگرام کو ہم نے کنورٹ کیا پچھال کے دورے میں اس میں یہاں پہ کئی سارے روڈز پہ بوٹل نیکس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پنچائت لیول شیڈ ہے ویسٹ کلیکشن کے لیے اس کے لیے بھی جمین ڈیسائیڈ کرنی تھی تو جہاں آج ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم نے زمین بھی فائنلائز کروائی پنچائت ممبرز کے ساتھ مل کے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پہ روڈ کے بوٹل نیکس ہیں برینز کے بوٹل نیکس ہیں ان کو بھی چیک کیا گیا مجھے لگتا ہے دو تین ایشوز ایسے ہیں جو کی امیڈیٹلی ریزولف ہو پائیں گے اور آنے والے دو تین مہینے میں ان میں ریزلٹ بھی دیکھنے کو ملے گا سر ہیل سینٹر کا بھی آج آپ نے دورہ کیا تو کیا کچھ کمیاں وہاں پہ دیکھنے کو ملی ہیل سینٹر میں ایک تو ہمارے پاس دوائیوں کا تھوڑا ایشو ہے دوسرا ان کے بیٹری انورٹرز نہیں چل رہے ہیں اور تیسرا ان کا پانی کا سٹوریج خراب ہے تو پانی کا سٹوریج ہم پی ایچی کے لیکیج ختم کروا دیں گے اور بیٹری کو ریپیئر کرا دیں سر ڈرینیج کی بھی کافی خستہ حالات ہے تو اس کو لے کر کیا بتانا چاہیں گے کب تک کام شروع ہوگا ایک جو ڈرینیج ہے پچھلی بار شاید پیسہ رکھا گیا تھا کام شروع نہیں ہو پایا تھا اس بار پی ایچی ہمارے ساتھ ہے تو ہم لوگ کوڈینیٹ کریں گے جو لینڈ ڈونرز تھے گھر والے تھے ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا ہے اس بار کوئی پرابلم پڑے گی پیسہ اس کا آیا ہوا ہے تو ہم جلد سے جلد اس کا ٹینڈر کرائیں گے اور خود ایکزیکیوٹ کروائیں گے کشتوار نے آپ کے پنچائیت کا دورہ کیا تو کیا کچھ ڈیمانڈے آپ لوگوں نے اپنے پنچائیت کے اور سے رکھی ہیں دپک جی دھنیواد تو پہلے میں آپ لوگوں کا آباری ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی سمیں میرے لے نکالا تو آج ہم پہلے سب سے پہلے میں ڈپٹی کنیونسر کشتوار کا دل تہ دل سے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری پنچائیت میں وزٹ کی اور آنس پارٹ کچھ ڈائریکشنز دی کل ہیلو کشتوار جو انہوں نے ایک اچھا پروگرام شروع کیا ہے اس کے تیت کل کچھ گریبینسز انہوں نے نوڈ کی تھی اور آج آنس پارٹ ان کا ریڈرسل کرنے کے لیے وہ گروانڈ پہ پہنچے ہمارا سب سے بڑا مدہ تھا انکروچمنٹ کا جو کیمپ گروانڈ پچھال ہے وہاں کا انکروچمنٹ کا تھا دوسرا ڈرینیس سیسٹم کا تھا تیسرا ہسپٹیل کے لیے جو راستہ جاتا ہے اور اوپر سیگریگریشن شیڈو بغیرہ جو بننے تھے تو ڈیپٹی کمیشنر کشتوار نے آنس پارٹ سب جو جتنے آفیسرز آفیشل تھے ان کو آنس پارٹ ڈائریکشنز دی ہیں کہ یہ جتنی پرابلمز انہوں نے لی ہیں ان کا نیوارا ایک ہفتے کے اندر اندر وہ گروانڈ پہ ہونا چاہیے اور ہم نے یہ جو پہلی بار ہم نے ایسا پروگرام دیکھا ہے کہ ایک دن کشتوار میں ہیلو کشتوار کے تحت ان کو اپنے گریبینسز بتاتے ہیں اور دوسرے دن وہ آنس پارٹ وکا کرتے ہیں ہم چاہیں گے کہ ڈیپٹی کمیشنر کشتوار ایسے پروگرام ہمیشہ کرتے رہے لوگوں کی آواز سنیں اور لوگوں کی آواز بنیں اور جتنے بھی پرابلمز چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں ان کا حل وہی آنس پارٹ نکالیں اس میں اس سے لوگوں کو ایک وشواس دکھتا ہے اور جگتا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو بھی ہم نے گریبینسز جو آپ ڈیپٹی کمیشنر کشتوار چاہے ہو رگائیڈ انکروچمنٹ میں ہو ڈرینیج کا ہو ہاسپٹیل کی روڈ ہو پانی کا مسئلہ ہو جو بھی ہم نے کچھ آنس پارٹ ان کو بتا ہے تو ہم تو امید پہ ہی قائم ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ چند دنوں میں یہ مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے ہٹا گرنگر روڈ کا جنہوں نے آنس پارٹ وزیڈ کی اور اس کا بھی آنس پارٹ ان نے ڈیریکشنز دے دیے ہیں کہ ان کے جو پیپر ورک سے ان کو جلدی ایکسپی ڈائٹ کیا جائے اور کمپنسیشن کا کاغذ تیار کر کے اس روڈ کو کھولا جائے